بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی بہت زبردست خبر ہے بہت زبردست تصویریں ہیں اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں گوادر جو کہ صوبہ بلوچستان جو کہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر ایک کرکٹ سٹیڈیم تیار کیا گیا ہے اور اس کرکٹ سٹیڈیم کی تصویریں دنیا بھر میں شیئر کی جا رہی ہے ایون کہ آئی سی سی نے تعریف بھی کی ہے اور ساتھ میں پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے کا کرکٹ گراؤنڈ اور کرکٹ سٹیڈیم اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ہمیں دکھائے اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس وقت پاکستان کے دورے پر موجود ہے وہ لوگ بچھارے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں بتا رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں ساتھ میں کہ ہمارا تیسرا جو ٹی ٹی ہے وہ گوادر منتقل کیا جائے ہم نے وہاں پر کھیلنا ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی خوبصورت میدان ہے انتہائی خوبصورت سٹیڈیم ہے ایک طرف تو یہ سٹیڈیم کے چرچے پوری دنیا میں آپ سب کو بتا ہے نظر بھی آ رہا ہے تعریف کر رہا ہے دوسری طرف انڈیا کی اس وقت پھٹی پڑی ہے وہ کیسے کہ انڈیا کو جنہوں نے بلوچستان میں تقریبا پچھلے پچیس سال سے بہت زیادہ محنت کی امن و امان کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بلوچستان جہاں پر ہندوستان کی نظرے تھی جہاں پر ہمارے دشمنوں کی نظرے تھی وہاں پر سیکیورٹی فورسز کی مدد سے وہاں کی عوام کی مدد سے وہاں کی حکومتوں کی مدد سے کس طرح سے امن کو برقرار رکھا گیا بلکہ امن کو مزید وہاں پر ٹھیک کیا گیا جس کا مو بولتا ثبوت یہ کرکٹ سٹیڈیم ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کرکٹ سٹیڈیم کی تصویریں جتنا ہو سکے ٹوٹر پر انسٹاگرام پر فیس بک پر ہر سوشل میڈیا فورم پر دل کھول کر اور ثواب دارین سمجھ کر شیئر کریں اور ساتھ میں جو ہندوستانی ہے جو ووٹس اپ پر یہ جو ٹوٹر پر موجود ہے یا پھر آپ کے ساتھ فیس بک پر موجود ہے ان لوگوں کو ضرور ٹیک کریں اس میں جو بڑی مزے کی بات مجھے لگی ہے کہ آئی سی سی جو کہ ہر وقت پاکستان کے خلاف اتنی کھل کر بات نہیں کرتا اتنی حمایات نہیں کرتا اس معاملے میں آئی سی سی بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اس سے کوئی خوبصورت گراؤنڈ ہی نہیں ہے اور نہ ہی اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی گراؤنڈ ہے تو وہ ہمارے سامنے لاکر رکھ دیں ہم دنیا کو دکھائیں گے چیلنج کیا ہے انشاءاللہ ایسا کوئی گراؤنڈ نہیں ہوگا دنیا میں کیونکہ یہ پیور نیچرل گراؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے اور گرین کلر پچ کا کلر پہاڑوں کا کلر آسمان کا کلر سورج کی روشنی اتنا زبردست قسم کا ایک نیچرل فیر آپ کو دے رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اور یہاں پر بہت سے اداکار بھی وہاں پر جا رہے ہیں بہت سارے یوٹیوبرز بھی وہاں پر جا رہے ہیں آپ کے آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت زبدرس ویڈیوز ملیں گی تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے درخواست ہے کہ اس کی تصویریں جتنا ہو سکے اپنے ہر سوشل ویڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور ہندوستان کو ضرور ضرور شیئر ٹیک کریں وہاں پر اور بتائے دنیا کو کہ پاکستان کوئی کتنا پر امن اور کتنا خوبصورت نیچرل ملک ہے باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ زندہ باد بلوچستان ہمیشہ پائندہ باد اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ باد